پاک فوج نے کراچی کو بجلی کے بڑے پہران سے بچا لیا سوپر ہائیوے پر کڈی اے گریڈ سٹیشن کے باہر مٹی کا بند بنا کر پانی داخل ہونے سے روک دیا پاک فوج کے دستے ہیوی مشینری کے ساتھ گریڈ سٹیشن سے پانی نکالنے میں مصروف ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق گریڈ سٹیشن بند ہوا تو کراچی کا پچاس پیسد علاقہ بجلی سے محروم ہو سکتا ہے اوڈھر سکین نمبر 33 میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن متعدد رہائشی سوسائٹیز میں بجلی کی فراہمی موت تھا کراچی اور گردو نواح میں توفانی بارش سے صورتحال سنگین ہر طرف پانی ہی پانی نالوں میں کورا کرکٹ کے باعث نکاسی نہ ہو سکی کرنٹ لگنے سمیت حادثات میں مزید نو افراد جا پہک ادھر لچ ڈیم کا سیلا بھی رویلہ آبادی تک پہنچ گیا کئی جھگیاں بہت گئیں مہران ٹاؤن سادی ٹاؤن شہباس ٹاؤن میں داخل کورنگین ندی میں بھی اوور فلو کر گئی ادھر پاک فوج بھی امدادی کارروائیوں میں شریف کراچی میں بارش کے بعد پیدا صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت متحرک پاک فوج سے بھی مدد طلب کر لی وفاقی وزیر علی زیدی کے انڈی ایم اے اور ایف ڈیو او کے حکام سے رابطیں کہتے ہیں کراچی کو بے حال نہیں چھوڑیں گے ہر ممکن مدد کریں گے پھر دو ساشی قوان کا کہنا ہے کراچی میں بارشوں کے بعد صورتحال انتہائی تشمیشناک ہے سندھ حکومت کی گود گووننس اور کارکردگی کا پول کھل گیا کراچی میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ آج تھم جانے کا امکان محکمہ تعلیم کے اعلان کے مطابق تعلیمی ادارے آج کھل گئے محکمہ تعلیم کا کہنا ہے ڈسٹک ایڈوکیشن آفیسر سکول سے پانی کا نکاس یقینی بنائیں بارشوں نے ہیدر آباد کے کئی علاقوں کو بھی ڈبو دیا لطیف آباد نمبر دو کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر گوداب بند میں شگاف پڑھنے پر سلابی پانی ایم نائن موٹروے پر آ گیا ایک ٹریک بند صرف بڑی گاریوں کو گزرنے کی اجازت بدین کے قریب نہر میں شگاف کیتھر میں ندی نالوں میں تو گانی پل ٹوٹنے سے دو سو دہات زیرہاب ہب میں پل بہ جانے سے دریجی اور شاہ نورانی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تفانی بارشوں کا نیا سلسلہ بھی پاکستان میں داخل مری شکرگر اور گچھرہ والا میں مصلا دھار بارش آج سے جمعے تک پنجاب کشمیر خیبر پکتنخواہ اور گلگت پلتستان میں شدید بارشوں کا امکان انڈی ایم اے نے بھی الرڈ جاری کر دیا اوگرہ نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری بھیج دی پیٹرولیم ڈویین کو موصول سمری میں ہائے سپیڈ ڈیزل کی قیمت پانچ روپے پیسٹ پیسے فی لیٹر بڑھانے کی سفارش پیٹرل پانچ روپے پندرہ پیسے مہنگا کرنے کی تجویز مٹھی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے اڈتیس پیسے اضافے کی سفارش اسلام آباد میں اپوزیشن سینٹرز کے اعزاز میں بلاول بھٹو کا عشائیہ پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی اور نیشنل پارٹی سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے سینٹرز کی شرکت شہباز شریف بھی شریک ہوئے اپوزیشن ارکان نے چیرمن سینٹ کو ہٹانے پر پھر اتفاق رائے ظاہر کیا ادھر اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس اکرم قان دورانی کی صدارت میں آج ہوگا چیرمن سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر کمیٹی ارکان کو آگاہ کیا جائے گا فاس بولر حسن علی بھارتی صوبے ہریانہ سے تعلق رکھنے والی شامعہ کو دل دے بیٹھے حسن کے دوست آتاور رحمان کہتے ہیں نکاح 20 آگست کو دبائی میں ولیمہ تین چار ماہ بعد لاہور میں ہوگا ادھر حسن علی کا اصرار ہے کہ ابھی بات پکی نہیں ہوئی دونوں خاندانوں میں ملاقات ہوگی تو معاملہ تیہ ہوں گے برازیل کے سابق فوٹبال سٹار رونالدینیو کی ستاون جائدات زب حکام نے رونالدینیو کے برازیلی اور اسپانوی پاسپورٹ بھی زب کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نانٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا میں ہوں سنا تاہیر ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے پاک فوج نے کراچی کو بجلی کے بڑے پہران سے بچا لیا ہے سوپر ہائیوے پر کے ڈی اے گریٹ سٹیشن کے باہر مٹی کا بند بنا کر پانی داخل ہونے سے روک دیا پاک فوج کے دستے ہیلی مشینری کے ساتھ گریٹ سٹیشن سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے ارسلان احمد سے ارسلان بتائیے گا گریٹ سٹیشن میں کتنا پانی جمع ہوا ہے اور کیا اگلامات کیے گئے ہیں انتظامے کی جانب سب تک جو بالکل دیکھے کے کے ڈی اے گریٹ سٹیشن سے جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے پانی نکالا جا رہا ہے پاک فوج کے دستے جو ہیں میرے الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ بند موجود ہے اس میں بند کے بعد جو ہے کل راج جو ہے یہ بند یہاں پہ موجود نہیں تھا جس کے بعد جو ہے یہ سارا پانی جو سہرابی رینے کا پانی تھا وہ اندر داخل ہو گیا تھا اور کراچی کے اندر جو ہے وہ شیڈنگ کا بہت بڑا جو ہے خطرہ جو ہے وہ لہاک ہو گیا تھا لیکن پاک فوج کی جوان یہاں پر پہنچے انہوں نے بند بنایا اس کے بعد جو ہے سہلابی رینے کا پانی جو ہے ابھی بھی زور و شور سے جاری ہے اندر جتنا پانی موجود تھا جو ہے وہ بڑے پمس لگانے کے بعد پمس لگائے گئے ہیں اور ان سے جو ہے اندر کے پانی کو جو ہے وہ باہر نکالا جا رہا ہے تکاسی آپ کا انتظامات کیا گیا ہے جبکہ یہ جو سہلابی ریلہ ہے یہ رتو ڈیم سے جو ہے وہ پورا پانی آ رہا ہے اور اس نے جو ہے تقریباً پوری سکیم تیتس کو اور مویشی منڈی اور مختلف جو موٹر وے ہے اس کو بھی جو ہے وہ متاثر کیا ہوا ہے موٹر وے کا ایک ٹریک جو ہے وہ جزئی طور پر بانے جبکہ مویشی منڈی کی جو ہے تقریباً تیس فیصد حصہ ہے اس کے اندر یہ پانی موجود ہے جو کہ مویشیوں کی جانوں کو بھی خطرہ لاکھ ہو گیا ہے لوگ جو ہیں پریشان ہیں وہ پیاری بھی پریشان ہیں اور جو مالکان ہیں وہ بھی پریشان ہیں جبکہ اگر میں بات کروں کے ڈی اے گریڈ اسٹیشن کی تو یہاں پر جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے جو ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ آٹھ سے دس گھنڈے کا زائد کا وقت لگ سکتا ہے کہ اندر سے پانی نکالنے میں اور جو ریسکیو کا عمل جو ہے وہ آٹھ سے دس گھنڈے کا وقت کے بعد جو ہے پورا اندر سے پانی نکال لیا جائے گا اور اس اگریڈ اسٹیشن کو سیف کر لیا جائے گا پاک فوج کی جمعان جو ہے وہ کام کرنے اور کراچی والوں کے لیے جو ہے پاک فوج کے لیے وہ نیمت بن کے نازل ہوا ہے پاک فوج نے جو ہے باشانہ کھڑے میں ہیں جی اچھا ارسلان یہاں پر یہ بھی کہیے گا کہ یہ جو گریڈ اسٹیشن ہے یہ کون کون سے علاقوں کو بجلی سپلائے کرتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ بند ہو جاتا ہے تو کتنے فیصد علاقہ جو ہے وہ بجلی سے محروم ہو سکتا ہے جو بالکل دیکھے کے الیکٹرک حکام کی جانب سے جو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گریڈ اسٹیشن ہے وہ لانڈی کورنگی گلچن اقبال تقریباً چالیس سے پچاس فیصد جو حصہ ہے کراچی کا اس کو جو ہے وہ بجلی فرام کرتا ہے اگر یہ بن ہو جاتا تو کراچی والے جو ہیں دو سے تین دن کے لیے جو بجلی سے محروم ہو جاتے ایک عجیب جو کراچی والوں کے لیے جو ہے بجلی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ متاثر پورا کراچی ہوتا ہے روشنیوں کا شہر ہے وہ جو ہے وہ تاریخیوں کا شہر بن جاتا پاک فوج کی جو ہے بہت زیادہ خدمات یہاں پہ دی گئی ہے پاک فوج خدمات یہاں پہ جی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہے انہوں نے پورے سکرٹیشن کو بچا لیا گیا ہے سوپر ہائیوے پر کے ڈی اے گریڈ سٹویشن کے باہر مٹی کا بند بنا کر پانی داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے ارسلال احمد آپ کا بہت شکریہ کراچی کی سکیم نمبر تین تیس میں برجلی کا بڑا بریک ڈاؤن سکیم میں متعدد رہائشی سوسائٹیز میں برجلی کی فراہمی محتل ہے کم بے قبروں کے سنسلے کو آگے پڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے صدارتی سیکیٹریٹ کا انٹرٹینمنٹ ان گفٹ بجٹ بحال کرنے کی سمری مسترد کر دی ہے جیلوں میں قید معذور افراد اور جرمانہ ادا نہ کر سکنے والے قیدیوں کو مفت قانونی معافنت فراہم کرنے کے حوالے سے بھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی مزید تفصیلات اسلامباد سے عمر جڈ کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس بارے سے کراچی کی صورتحال اسلام آباد ماسٹر پلین احتسابی عمل روٹی کی قیمت اور تہائی فنڈ سے متعلق امور زیر غور آئے کابینہ اجلاس میں متعدد امور کی منظوری بھی دی گئی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں معاونے خصوصی براہ اطلاعات فردوس آشک آوان نے بتایا کہ قیدیوں کی حالت ازار سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے مستحق اور نادار قیدیوں کو مفت قانونی معاونت فراہم کی جائے گی وزیراعظم نے روٹی اور نان کی قیمت بڑھنے کا بھی سخت نوٹس لیا ہے اور روٹی کی سابقہ قیمت بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیا جا رہے ہیں فردوس آشک آوان نے کہا نیشنل سیفٹی روڈ کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے نیشنل سیفٹی کا مقصد ہائی وے پر ہونے والے حادثات میں کمی لانا ہے کابینہ نے قومی کمیشن براہ اطفال کے قیام کی منظوری دی سیول ایوییشن میں سروسیز اور ریگولیشن کے شعبوں کو الگ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے وفاقی کابینہ نے صدر مملکت کے سیکیٹریٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ اینڈ گفٹ بجٹ بحالی کی سمری مسترد کر دی